بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے مخترم ناظرین اپنے چینل وظیفہ لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بہن بھائیو آج بہتی پیارا عمل آپ کے لئے لے کے حاضر ہوا ہوں وہ بہن بھائی جو مو مانگی مراد لینا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مانگیں اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے تو اس عمل اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے پہلی دفعہ جو چینل پہ آئے ہیں ان سے معدبانہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو اس ویڈیو کے رائٹ سائیڈ پہ اس طرح سبکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو دبا دیں ٹھیک ہے دبانے کے بعد آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے بیل کے آئیکن پر اوپر آل نوٹیفکیشن ہوتا ہے اے ڈبل آل لکھا ہوگا اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ جب کو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی نوٹیفکیشن میں بار میں مل جائے ٹھیک ہے چلتے ہیں آج کی عمل کی طرف عمل مبارک آپ کو پہلے لکھ کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے عمل مبارک آپ نے جو ہے اس کو زبانی یاد کر لینا ہے اور بہت سارے میرے بہن بھائیوں کو یہ عمل مبارک زبانی یاد ہوگا بھی ٹھیک ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل حسبون اللہ و نعم الوکیل جو عمل ہے یہ آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے اب اس کی ساری ترتیب آپ کو بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ یہی کرتا ہوں کہ ویڈیو لاس تک دیکھا کریں تاکہ کہیں بھی ویڈیو میں آپ نہ کوئی کلپ مس کریں نہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کے پھر آپ کو ویڈیو کو پوری سمجھنا ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل حسبون اللہ و نعم الوکیل ٹھیک ہے اس ترتیب سے آپ نے اس کو لکھنا ہے لکھتے وقت آپ نے جو ہے ایک مند یہ ایسے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل نیچے یہاں پہ زبر آئے گی ٹھیک ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل اور اس کو آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے چار سو پچاس مرتبہ اب یہاں پہ جو ترتیب اس کی آتی ہے وہ آپ نے یعنی اس کے عداد کے مطابق پڑھنا ہے میں نے یہ سارے عداد پہلے جمع کی ہیں کرنے کے بعد چار سو پچاس آیا ٹھیک ہے چار سو پچاس بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے کے جو ہیں آٹھ ہیں عدد سین کے ساٹھ بے کے دو نون کے جو ہیں پچاس ہیں علف کا ایک ہے اللہ کے نام کے عداد جو ہیں چھہ سٹھ ہیں واو کے چھے پھر نون کے جو پچاس این کے ستر ہیں میم کے چالیس ہیں علف کا ایک ہے لام کے تیس ہیں واو کے چھے ہیں کاف کے بیس یہ کے دس اور لام کے تیس اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جب اس کو آپ پڑھ لیں گے اول آخر درود پاک کا آپ نے گیارہ بار لازم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اسم یا قافی پڑھنا ہے اسم یا قافی آپ نے پڑھنا ہے اسم یا قافی صرف ایک سو بار پڑھنا ہے اور اللہ سے رو کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی آپ مراد یا دعا مانگیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ مل جائے گی اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا ویڈیو میں کسی بھی قسم کی مسٹیک ہوئی ہو اداد میں کسی بھی قسم کی اگر تو میں آپ سب کو گواہ بنا کے اللہ تعالی سے معافی مانگوں گا استغفراللہ اور آپ تمام بہن بھائیوں سے بھی معذرت چاہوں گا ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے لائک کرنا ہے دوسروں کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اس تدازت کو اگر آپ دو گناہ تین گناہ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اتنی جلدی کام ہوگا آپ اس کو زیادہ تعالی نے پورا پانچ سو بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ سو دس بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا میرے آپ کو جو مشورہ ہے آپ اس کو کم کم پانچ سو دس بار پڑھیں تاکہ زیادہ پڑھا جائے کم نہ پڑھا جائے اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان